بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ سبی کو آج کی وڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میت کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ ہم سبی جانتے ہیں کہ تمام مسلمان رمضان کے مہینے کی آمد بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے آج کی ماری جو انٹرسٹنگ وڈیو ہے وہ ایک ایسے واقعے پر مشتویل ہے ایک شخص نے جنت البقی میں ایسا کیا کیا کہ فوراں بادشاہ نے اس کی گردن اڑانے کو کہا دیا ناظرین یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے ناظرین آپ سے اگزار شہر کے وڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس وڈیو کو بنانے کا مقصد سمجھ آ جائے کیونکہ یہ وڈیو بہت ہی اہم ہے ناظرین سعودی عرب میں مجود شخص نے جنت البقی میں ایسا کیا کیا کہ بادشاہ نے فوراں محمد آمن ہے یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن ایسے بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے سعودی شخص نے ایک ایسی گنونی حرکت کی ہے کہ سعودی بادشاہ نے اس کی فوراں گردن اڑا دی آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خود خانہ کعبہ میں آ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑا پڑا واقعہ جاننے کے لیے وڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے ناظرین یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے ایک رہائشی عبدالمنان کا جس کا شمار سعودی عرب کے امیر بپاریوں میں ہوتا تھا گرمے پیسے کی کمی نہیں تھی اس کے دادا کی قبر جنت البقی میں مجود تھی اور یہ شخص ہر چند دن بعد اپنے دادا کی قبر پر ضرور جاتا تھا ایک بار جب وہ قبر سے فاتحہ پڑھ کر واپس آیا تو اس دن کی رات جہاں وہ بہت تیز بارش ہوئی اور صبح ایک عجیب و قریب قسم کی بات جہاں وہ سننے میں آئی جسے سن کر لوگوں نے اس بات پر یقین کرنا ذرا ناممکن سا سمجھا بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا بعض لوگ اسے قیامت کی نشانی خیال کرنے لگے یہ ایک انہونے سے بات تھی یہ خبر سنتے ہی لوگوں کی ایک بیگر جنت البقی کے ارد ارد جمع ہو گئی ہر آنکھ یا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لئے بے قرار تھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی لوگ جنت البقی کے پاس پہنچے وہاں کی سکورٹی کو لٹ کر دیا گیا اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی لیکن لوگوں نے یہ بہانہ تراشنے شروع کر دیا کہ وہ اندر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑنا چاہتے ہیں انہوں نے جیسے ہی چند لوگوں کو جنت البقی میں داخل ہونے کی اجازت دی باقی دیگر موجود افراد کا بھی اسرار بڑھتا چلا گیا لوگ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے انہیں بس اس قبر کو دیکھنے کا شوق تھا جس کی قبر ہر سو پھیل چکے تھی جیسے ہی قبرستان کے سامنے سے گارڈ مجبورا ہٹ گئے لوگوں کا ایک بڑا حجوم جنت البقی میں داخل ہو گیا اور اس قبر کے ارد ارد جمع ہو گئے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے جب اس قبر کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے یہ سب دیکھ کر لوگوں میں بہت زیادہ چیم گویاں شروع ہو گئی تھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انسان جہاں وہ اللہ کا بڑا خاص بندہ تھا کہ اس کی قبر پر ایسا موزہ رونما ہوا ہے آخر ناظرین وہ موزہ کیا تھا کسی نے یہ کیا سرائی کی کہ شاید یہ شخص اپنے زمانے میں بہت بڑا بزرگ گزرا ہو گا لوگوں کی عقیدت اس قبر والے کے ساتھ پڑھنے لگی تھی آخر کار وہ شخص جس کے دادا کی یہ قبر تھی یعنی کہ عبد المنان حجون کو ہٹاتے ہوئے اپنے دادا کی قبر کے نزدیک پہنچ گیا وہ بھی حیران سا اپنے دادا کی قبر سے سونا نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا ناظرین جی ہیں دراصل یہی ایک موزہ ہوا تھا جنت البقی نے رمضان کی آمد پر کہ ایک قبر میں سے جو کہ عبد المنان کے دادا کی تھی اس میں سے سونا نکل رہا تھا اور اس قبر میں سے اتنا سونا نکل رہا تھا کہ لوگ حیرت کی تصویر بنتے دیکھتے ہی رہ گئے وہاں مجود اس کوٹی کے عملے نے کسی کو بھی ہاتھ لگانی نہیں دیا جب عبد المنان سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ قبر تمہارے دادا ابو کی ہے تو اس سونے پر تمہارا ہی حق ہے تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس سونے کو اسی قبر میں رہنے دیں اس کا کہنا تھا کہ اس کا دادا بڑا نیک شخص تھا عبادت غزار تھا اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے دادا کی قبر پر یہ موجزہ کیا ہے لوگوں کی نظریں اب اس قبر سے ہٹ کر عبد المنان کی جانب مبزول ہو چکی تھیں جس کے دادا کے بارے میں جاننے کے لیے ہر شخص جو ہے وہ بیتاب تھا لیکن ناظرین جیسے ہی اس شخص کی اصل حقیقت سامنے آئی شہزادہ سلمان نے اس شخص کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا حقیقت جان کر شاید آپ بھی جو ہے وہ حیرت میں پڑ جائیں لوگوں کی اقائد اس سونے کی قبر کو دیکھ کر بدلنے لگے تھے لوگوں کی دلوں میں اس بزرگ کی عقیدت جو ہے وہ ایک اور نئے جذبات کو فروغ دے رہی تھی لوگ وہاں جا کر منتیں مانگنے لگے تھے جب یہی خبر یہ بات جب سعودی بادشاہ محمد بن سلوان تک پہنچی تو اس نے اس معاملے کی تحقیقات اس نے کچھ خاص جسوس جو ہے وہ سردار عبد المنان کی جسوسی پر مقرر کر دیئے وہ بہت جلد ہی اس رات کو جان چکے تھے کہ رمضانوں بارے کی آمد آمد تھی اسی لئے سعودی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ اس بار زکاة کا نصاب ان کے قنندے نکالیں گے جو کہ اسلام میں ہر صاحبے استطاعت مسلمان پر فرض ہیں اور حکومت وقت سعودی عرب کی عمرہ کے لوگوں کے گھروں میں چھاپی مار کر دیکھے گی کہ کس کے پار کتنی دولت مجود ہے اور اس کی زکاة لوگوں کو خود حکومت فراہم کرے گی دراصل عبد المنان جس قدر امیر شخص تھا اس سے زیادہ لالچی شخص تھا اس نے ایک پلان منایا اس نے اپنے پیسوں سے سونا خریدا اس نے اس سونے کی زکاة آج تک ادا نہیں کی تھی اور سعودی عرب کی حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ دراصل حکومت خود جو ہے وہ ہر عمرہ کے گھر جا کر اس کی مجودہ دولت کا حساب لگا کر اور اس میں زکاة کا نصاب نکالے کی وہ اس بات کو سن کر پریشان ہو گیا تھا اس نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالی نے ان غریب لوگوں کو کچھ نہیں دیا انہیں اتنا امیر نہیں بنایا تو آخر میں اپنی کمائی کے پیسی ان نوبوں کو کیوں دوں اس لئے اس نے رات کی اندیرے میں اپنے دادا ابو کی قبر میں اس سونے کو جمع کرنا شروع کر دیا اس نے دراصل کچھ مجود گارڈز کو اپنے ساتھ منا لیا اور دادا کی قبر میں سونا بننا شروع کر دیا لیکن اللہ تعالی نے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے بارش کو برسا دیا لیکن لوگوں کی تواہم پرستی کی وجہ سے سعودی حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس طرح سے کسی قبر سے منت مناد مانگنے سے لوگوں کے اقاعد بدل جائیں گے اسی چیز کے پیش نظر جب سعودی واشاہ محمد بن سلمان نے اس چیز کی جانچ پردال کروائی تو یہ حقیقت سامنے آئی اس بات پر سعودی واشاہ نے اس شخص یعنی کہ اپتر منان کو خانہ کعبہ میں سب کے سامنے فانسی دینے کا حکم دیا یعنی اس کی گردن اڑا دینے کا حکم جاری کر دیا کیونکہ اس نے زکاة ادا نہ کرنے کے لئے اتنا بڑا پلان بنایا جس کے بعد لوگوں کے اقاعد میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی اس لئے سب کے سامنے اس کی سزا کے طور پر گردن اڑا دی گئی تاکہ اس کے بعد کوئی بھی شخص اس طرح کے جرم کا اتفقاب نہ کر سکے معذرین دراصل قرآن قریب میں جگہ جگہ زکاة ادا کرنے کا حکم آیا ہے کیونکہ جہاں پر بھی نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے تو کئی ایسی آیات مجود ہیں جن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکاة ادا کرنے کا بھی حکم آیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو لیکن اس آدمی کی کچھ سوچ ہی الگ تھی اسی لیے سعودی بادشاہ نے ایک اچھا فیصلہ کرتے ہوئے واقع لوگوں کے اقائد نہ بدلیں اور لوگ اس واقع سے عبرت پکڑیں اسے خانہ کعبہ میں سرعام گردن اڑا دینے کی سزا دی گئی ناظرین زکاة کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہیں دراصل یہ ایک ایسی چیز ہیں جس کے ذریعے سے امیروں سے رقم جو ہے وہ گریبوں تک پہنچتی ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں کیونکہ اگر اس مجودہ معاشرے میں دیکھا جائے تو امیر امیر سے امیر تر اور گریب گریب سے گریب تر ہوتا جا رہا ہے اسی لیے اسلام نے ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس کے ذریعے اسلام میں مساوات قائم ہو سکتی ہیں ناظرین آج کی اس وڈیو کو ہمارا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نمزان کی آمل سے پہلے لازمان اپنے اگر آپ صاحبی استطاعت لوگ ہیں آپ کے پاس مقدار میں جو ہے وہ سونا چاندی یا پھر جو ہے وہ پیسہ موجود ہیں جس پر ذکاعت بنتی ہیں تو لازمان اپنے دلوں کو بڑا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کیجئے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس وڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس وڈیو کو لازمان شیئر کیجئے اگر کوئی اس وڈیو کو دیکھ ذکاعت ادا کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو یقین مانئے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا تو ناظرین ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھے خیال ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے باند